علی علی کرنا سواب نہیں عبادت ہے سواب اور ہوتا ہے عبادت اور ہوتا ہے سوال ہم پہ کیا جاتا ہے کہ تم آل محمد سے کیوں مانتے ہو اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ یہ اب جائیں نا مکہ میں اور مدینہ میں جائیں تو مدینہ میں جنت البقی کے بارے ایک بورڈ لگا اس بورڈ پہ قرآن کے قائد لگی ہے اس کے نیچے اس کا اردو میں ترجمہ انگلش میں ترجمہ فارسی میں ترجمہ نیچے ایک بخیدہ مولوی کرو تو لوگوں کو روح کے قدر یہ آیت پڑھو اس آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کہتا تم ان سے کیوں مانگتے ہو جو مردان یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ ان کے ذہن تبدیل کرتا ہے یہ جتنے قبروں میں ہیں یہ مردان ہیں اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے بالکل نہیں مانگنا جو مردان ہیں یہ میں ممبر کی تقدس کی قسم کھا کہتا ہوں میں اس قرآن کی آیت میں پورا ایمان رکھتا ہوں تمہیں کون کہتا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں تمہیں کس جاہی لے کہا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مردہ کہتے کسی سے اور جتنی آیتیں اللہ نے مکہ کے مشرقوں کے لیے بھیجی تھی مسلمان دین نے اس نام وسیل کی رد میں فٹ کر دی یہ پہلی آیت آئی تھی جب پتوں کے آگے بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے کافر خدا نے رسول سے کہا ان سے کہے گا ان سے کیوں مانگتے ہیں اور پہ کہتا ہے لا یرفو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے مددی یوں لدونہ تم بکاؤ گے یہ آئیں گے نہیں تم بلاو یہ آئیں گے نہیں اگر تم ان پتوں کو اپنا خدا سمجھ دیو بلاو یہ نہیں آئیں گے تم انہیں مدد کے لیے بلاو گے یہ نہیں آئیں گے اس لیے یہ مردہ ہیں اللہ نے قرآن میں آئیت بھیج کے میرے عقیدے کی مضبوطی کر دی خدا نے کہا جو بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے آپ مجھ سے نہیں پتا کون سا ہاتھ ریچے رہ گیا ہے جو میرے بلانے پر نہ آئے وہ مردہ ہوتا ہے اور جو محمد کے بلانے پر نہ آئے یہ مردہ ہیں کیونکہ یہ تمہارے بلانے پر نہیں آتے اور خدا نے قرآن میں جو مردہ چیزیں ہیں ان کی مثال دیا خدا نے کہا یہ زمینیں بھی مردہ ہیں کچھ زمینیں مردہ ہیں میرے مالک وہ کون سی مردہ ہیں تانہ نہ دیں وہ مردہ ہیں مردہ وہ ہے جو اپنے مالک کو کچھ نہ دیں خدا قرآن میں کہتا ہے جب تم دنیا میں آئے تو مردہ تھے جب تم دنیا سے گئے تو پھر بھی مردہ تھے میرے مالک جب دنیا میں آئے ہم تو زندہ تھے اور میں کہا ہم زندہ تھے آنکھے تھی پہچانتے نہیں تھی کان تھے سمجھتے نہیں تھی زبان تھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی تمہارے پاس سب کچھ تھا تو پھر کیسی زندگی ہے ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو پہچانیں ان کانوں کا کیا فائدہ جو سنیں ان آتوں کا کیا فائدہ جو ہمارے سی سے اُٹھے نا جب تم دنیا سے گئے کفر میں لکھتے ہوئے پڑے ہو اب آنکھیں ہیں کھول نہیں سکتے ہاتھ ہیں بھٹا نہیں سکتے زبان ہے پیول نہیں سکتے دنیا میں آئے تب بھی مردہ کسی چاہل نے کہا ہے ہم مردہوں سے مانگتے ہیں علی دنیا میں آیا علی ڈبی کی ہاتھوں پہ آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھا ہاتھ اٹھا کے آئیتر پچیرا صدار کھول کے قرآن پڑھا علی نے دنیا میں آتے قرآن پڑھ کے بتایا ہم دنیا میں زندہ آتے ہیں حسین نیزے کی میک پہ قرآن پڑھ کے بتایا ہم دنیا سے زندہ جاتے ہیں ہم دنیا سے زندہ ہیں یہ ہے ہی ہے یہ سندگی کا شعور اس کے پاس ہے جو فائدہ دیتا ہے اور اللہ نے روح قبض کرنے کے لئے ایک فرشتہ رکھا ہے اس فرشتے سے اللہ کام لیتا ہے اللہ اسے حکم دیتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے اسے حضرتِ عزرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں غلط کہہ دیا ہے کیا کہنا چاہیے تھے اس کے مطلب مجمع نے مجھے ٹوکے تائید کر دی جو اللہ کے کام کریں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے جن سے خدا اپنا کام لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اللہ جبریل سے کام لیتا ہے وہ علیہ السلام ہے اللہ میکائیل سے کام دیتا ہے وہ علیہ السلام ہے قرآن ممبر پہ لے گا خود اگر عالم یدد کا یتیم انفاوا میرا محمد تو یتیم تھا تجھے آمن پالا پالا ابو جالوں نے ہے آبتا رضی اللہ کہنا ہے یا علیہ السلام کہنا جو اللہ کا کام کرے ہیں شب مراز میں خدا نے فرشتوں سے پوچھا کیا کرتے ہو انہوں نے کہا نحنو نصبے ہم صرف تسمی کریں اور تخلیقی آدم کے وقت بھی اللہ کے قرآن میں یہی ہے خدا نے فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو انہوں نے کہا نحنو نصبے ہم تو صرف تیری تسمی کریں فرشتوں نے یہ نہیں کہا نحنو نسلی ہم تیری نماز پڑھتے ہیں نحنو نسجدو ہم تیرا سجدہ کریں نحنو نصبے ہم تسمی کریں تفسیر صافی حوالہ چھتے وادسہ کا پوچھا گیا مولا یہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے جب یہ ایک دوسرے کو ہمارے فضائل سناتے ہیں اللہ تسبیح میں لکھتے ہیں شب مراج میں خدا نے فرشتوں سے پوچھا رسول نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہے انہوں نے کہا صرف تمہاری تعدیم کرنا اور تمہارا تواف کرنا بے ایزن امر تمہارے حکم سے حرکت کرنا رسول نے فرمایا اگر میرے حکم کے ہمارے حکم کے بغیر حرکت کرو تو کیا ہو جاؤ گیا فرشتوں نے کہا جل جائے گا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو تب مجھے جبریل کا کہنا یاد آیا ایک قدم بھی آگے گیا یہ موت کی حکمرانی اللہ نے ازرائیل کے ہاتھ میں دی اور یہ اپنی مرضی سے نہیں مانتا اللہ اسے کہتا بھی نہیں کس کی جررت ہے کو اللہ تک پہنچا یہ بات مشکل ہے لیکن مجھے یہاں کہنی ہے فرشتے ڈریکٹ اللہ سے حکم نہیں لیتے اگر فرشتے کی رسائی صدی اللہ تک ہوش رکھتی تھی پھر جبریل صدرہ پہ کیوں رکھا اس کا مطلب ہے کہ صدرہ حد ہے ان ملائکہ ہی اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا اس کا مطلب ہے یہ فرشتے اگر کہیں سے عمر لے کے آتے ہیں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہاتھ لکھتا ہے اگر کوئی بول کے بتاتا ہے تو کوئی لہجہ ہے اور میں کیا کرو جب میں اس لہجے کو ڈھوننے کی کوشش کی تو پردے میں مجھے ایک ہی لہجہ نظر آیا ہے سرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا ملائکہ نے اللہ کو نہیں دیکھتے مصور فرماتے ہیں الملائکہ تو خدا منا یہ ہمارے خادم ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں کیونکہ انہیں بھی ہم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اب یہ کہاں سے موت کا حکم لے کے آتے ہیں مجھے حکم ہے تو میں یہی پہ موضوع میں آگئی ہے سطر دمکوں میں اسرائیل موت کا حکم لے کے ہے کس کے پاس سلمان بن ڈاوڈ کے چھوٹا نبی نہیں تھا بخت والا تھا تاج والا تھا عزت والا تھا عزت دار والا تھا راج والا تھا ہواوں کو حکم دیتا تھا فرندوں کی بولیاں جانتا تھا جنات اس کتاب دیکھتے اسرائیل نے آگئے کہا سلمان بن ڈاوڈ میں تجھے لینے آئے سلمان بن ڈاوڈ نے کہا اتنی محلت دے میں دیوار سے ٹیک لگ اس نے کہا معاف کرنا جس نے بھیجا ہے اس نے محلت بتا کے نہیں اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سلمان بن ڈاوڈ بیٹھے تو لانا اس نے کہا لے آ اب روح یہی سے نہیں سلمان بن ڈاوڈ نے کہا اللہ کا نبی ہوں اتنی دیر راج کیا ہے چل بیٹھے دیوار کی ٹیک لگانے دے تھنڈی سانس بڑھنے دے ایک تصویر پڑھوں گا روح لے جائے اس نے کہا ایک قدم کی جنبش بھی اگر کیا بے شک تو عزت والا ہے لیکن اس وقت مجھے اول العمر نے اختیار دے کے بیٹھے کنابے کہتی ہیں تفاصیر کہتی ہیں شیعہ سنی تمام تفاصیریں لکھا جنبش نہیں کرنی دی وہیں ضرور کو قبض کیا بغل میں اسا تھا اسا کے سہارے پر نبی کھڑا رہ گیا روح چلی گئی اسا کو نیچے سے دیمگ نے چاٹا اسا کمزور ہوا لکڑی بغل سے گھری گری پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا یہ سلیمان بن دعوت تھا اسے ملک الموت نے نہ بیٹھ رہ دیا نہ ٹیک لگانے دیا نہ ٹھنڈی سانس کرنے دیا کہاں جا کے ہم علی پڑھیں کہاں جا کے لوگوں کو علی کی فضائل سنیں قوم سے مزمہ ہو جو ہم سے علی سنیں گے قوم سے بندے ہو جو برداز کر جائیں گے علی مجھے باد سے حسین کی عزت کیلزم ہے یہ سلیمان بن دعوت ہے راج والا نبی ہے کلی کا نوکر ہے نام اس کا بھی سلمان تھا مدائن میں ملک الموت نے آگے کہا تھا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں سلمان کا دروازے پہ اتدار کر میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا اب علی کوفہ میں بیٹھے ہوئے علی کے چہرے پہ پھینی سے مسکرات خطبہ دے 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 بات ساں مسکرائے ایک صحابی نے کہا یا علی خطبے میں آپ کے چہرے پہ مسکرات کیوں علی مسکرات کیا تھا وہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے اب عقیدہ یہ کہتا ہے کہ سلمان نے علی کو نہیں پکا رہا کہ میری مدد کریں مجھے ملک الموت سے بچانے اسے کہتے ہیں علی کے نوکریں ملک الموت نے علی کو ملائے سلمان مطمئن اپنے مستر پہ ہے اور ملک الموت نے تڑپ کے کہا یا علی اب حکم کیجئے کیا کریں اب کتابیں کتابوں نے جو لکھا اسے تھوڑا سا میرے عقیدے کا تضاد ہے کتابیں کہتے ہیں کہ علی کوفہ سے مدائن پہنچے میرا عقیدہ یہ ہے کوفہ میں بھی علی تھی مدائن میں بھی علی آگئے کوفہ میں خطبہ جاری تھا صحابہ دیکھ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے مدائن میں علی پہنچ سلمان نے خوشبوہ ولایت کو محسوس کیا علی نے منظر دیکھا منظر یزیر تھا اسرائیل سلمان کی جھومپڑی کے باہر ہاتھ بانکے کڑا اللہ نے فرمایا تو تو نبیوں کے دروازے بھی کبھی نہیں روکا تھا تو یہاں کیوں روکیا ہے سرکار آپ علی الام ہیں وہ آپ کا غلام ہے ایمان کے دسویں درجے پہ ہے اس نے روک دیا ہے اندر نانا علی گئے سلمان نے بستر چھوڑا دونوں ہاتھ باتے میں رکھے السلام علیکہ یا حجت اللہ اللہ کی حجت اس میں میرا سلام ہو علی نے مسکر آ کے فرمایا وہ جو لینے آیا ہے تو جا کیوں نہیں رہا سلمان نے ہاتھ جڑ گئے یا علی آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا یا علی تیری زیارت کے بغیر یہ تیرا نو کر رہ نہیں سکتا اب جملہ کتاب میں دکھاؤں میں تمہارا علی چودہ کا مجھنگ ہو علی مسکر آ کے سلمان مطمئن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں حسنین کا بابا سجاد کا بابا سن مل کر بولو بچھلے بولے سردائن سے بولے سردائن سے بولو لاب بھی بولیں این اللہ انسان اللہ انف اللہ عدلاللہ شیط ربی ساکیہ کو سر نجف قبال نجف قبالی قسیم النار بل جنہ قسیم النار بل جنہ قسیم النار بل جنہ آئے 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 یہ توحید کے مذہر ایک سوال ہے کہ حضرت عباس کے بارے میں کہ حضرت عباس معصوم ہیں بلکل چھیا کیا ہے عباس اسمت کے درجے پر اگر دنیاوی طور پر دلیل معمیت میں دلیل دیتا ہے معصوموں کو غسن ہمیشہ معصوم دیتا ہے یہ اللہ کا خمد حضرت عباس معصوم تھے اس لیے حسن کے غسن میں شریف دوسری دلیل ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنسے حضرت عباس نے سفین میں علی کا کرتہ پہنے جو علی کے بیٹے تھے وہ قرآن کے اعتبار سے رسول کے بیٹے تھے یا اللہ یہ تیرا کیا قانون ہے اگر تُو نے رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے تُو رسول ہی کو دے دیتا ہے دیئے علی کو پھر کہہ دیا یا رسول کے بیٹے سبحان اللہ اور پھر علی کو عباس دیتا ہے میرے مالک اتنا قانون سمجھ میں نہیں پہنے فرمایا ہم نے علی کو بیٹے لے کے رسول کو اس میں کے دے دیتے ہیں اگر علی کے بیٹے امام بناتا تو علی کے سارے بیٹے امام بنانے پڑتا ہے اس وقت برابر تقسیم کرنی پڑتا ہے ہم نے علی سے لے کے رسول کو دے دیتے ہیں دونوں امام بناتے ہیں اور علی کے پاس ہم نے عباس جیسا مطلق العنان بادشاہ رکھا کیونکہ ہم نے اللہ کے جلال کو علی کے ذریعے کہیں اور منتقل کرنا ہے دو سطریں صرف پڑھوں گا بادشاہ کا میں نے کلوادہ کیا جوانوں سے ماتمیوں سے صرف دو یتین سطریں پڑھ دیتے ہیں عسرکار حضرت عباس کا خطبہ جو مولا نے کعبہ کی چھت پہ گئے تین ہستیاں ہیں جو کعبہ کی چھت پہ گئے رسول کی زندگی میں حضرت بلال گئے امیر المومنین گئے اور پھر حضرت عباس گئے جب امام حسین احرام توڑ رہے تھے اور حسین حدود حرم سے جا رہے تھے حسین عباس کے شانے پہ اپنا تائیں ہاتھ پہ لیکن عباس ہم چاہتے ہیں کہ تم کعبہ کے ممبر پہ ہمارے فضائل پڑھ حسین عباس 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 کعبہ پہ عباس کعبہ اللہ کا گھر ہے چھت و عباس جب سے میں نے خُ Levoo پڑا تو سے میرے عقیدے میں اور مضبوطی ہوگئی جس گھر میں اللہ رہتا ہو چھت و عباس حسین کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے عباس کعبہ کی چھت میں کھڑے ediyorum عباس کعبہ کی چھت میں کھڑے ہوگی اور عباس علی کے لہجے نہ ہوگی عباس جہاں جہاں تک جانیشتی وہاں وہاں تک عباس لکھا چھو عباس نے کہا الحمدللہ اللذی شرق البیت من بقدوم ابی تریف اس اللہ کی یہ کہنے کے بعد اب اشارہ سمجھئے تریف اس اللہ کی یہ کہہ کہ مولا عباس نے مولا حسین کی طرح اشارہ چکے جس نے اس کے باپ کی وجہ سے اسے عزت دی ایک لمحے کے لئے رکھئے میرے پاس سخی عباس تیری چوتھی پہ میرا سر ہے مولا علی آپ کے تو بھی بابا ہیں آپ یہ کہہ دیتے ہیں میرے بابا فرمائے آج مجھے عباس نہیں پڑھنا آج مجھے حسین پڑھنا تریف اس اللہ کی جس نے اس کے بابا پہ قدموں کی وجہ سے اسے عزت دیتے ہاتھیوں نے سر اٹھا کے عباس کو سننا شروع کیا ہو کا علم تھا سندھاٹا تھا راوی کے دس کوئی بھی گرتی تو عباس تھا اتنی خاموشی میں عباس مول رہے تھے سندھاٹا دارید اور حجر اصوت بھی عباس کی باتوں کو سنبھا تھا یہ جملہ کہنے کے بعد صفیح واضح اپنے خدبے کی دوسری سطح فرمائے انہیں مصل وید زول بل کی بلا یہ تو ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے کھر کو کی بلا کر دیا یہ پہلے گھر تھا ان کی وجہ سے کسی ہے یہ کہنے کے بعد مجھے ممبر کے تکتوس کی قسم ہے میر پر والو علیون والی اللہ کی قسم ہے یہ جملہ سرکار حضرت عباس کی زمان سے نکھ لیں یہ کہنے کے بعد اباباس سے ایک نمہیں کے لیے جرال نے آئے عباس کے چہرے کی نمکہ تبدیل ہوئی عباس نے یوں کھوم کے پورا حاجیوں گر اشتے کا ایوہاااااااااال کافر الفاجر اور کافروں اور فاجروں مش مش حپ ہوگی آؤ حضرت عباس سے پوچھیں مولا یہ تو احرام بات کیا ہے یہ تو اللہ کے گھر کا توافت کرنا لگے ہے یہ تو خوصلگر کی آئے ہیں یہ تو نماز ملے لے فرمائیے کافر ہے اس لیے انہوں نے حسیر کو چھوڑا ہے جو حسیر کو چھوڑے وہ کل بھی کافر تھا وہ آج بھی کافر ایوہا کافر الفاجرہ ان طریقل پیتا حاصل بلد العرامہ من قبلت اللہ حسیر القدومہ اور کافروں فاجروں تم کیا سمجھتے ہو تم نے اس خر کا دروازہ حسین کے لیے بند کیا یہ تو اس کا کرم ہے وہ چلا گیا ورنہ اگر وہ کہہ دیتا یہ کافر حسین کے پیچھے چلا